اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی بلاغ عید کی صبح سے ہی اور پاپا جو ہے نا وہ جا چکے ہیں پاپا کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ وہ آلڑی نکل چکے ہیں نماز کے لئے تو بس یہاں پر گلی میں بھی ساری رات ہمارے رونک لگی رہی ہے یہ سامنے والوں کی گائے ہیں بکرے وغیرہ ہیں آس پاس کے سب یہاں پر چرپائے ڈال کے کرسیاں رکھے اور یہ پنکھاؤں کا لگا کر جو ہے نا ساری رات بیٹھے رہے ہیں سب ہی تو کافی رونک رہی ہے گلی میں تو ابھی تو سناٹا ہے سب گئے نماز کے لئے اور نماز پڑھنے کے آنے کے بعد سب جلدی جلدی کریں گے اپنے یہاں قربانی بس یہاں پر پاپا بھی آگئے ہیں نماز پڑھ کے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں پاپا عید مبارک کھولو پاپا سب کو عید مبارک سب کو سب کو عید مبارک بس پاپا اور وسیم نماز پڑھ کے آگئے تھے اس کے بعد میں ہم لوگ جو دینا سو گئے تھے بس یہ عید جو ہے نا ایسی سو سو کے گزر رہے کیونکہ ہمارے آج قربانی نہیں ہو رہی ہے قربانی ہونی ہے ہمارے گھر پر کل عید کے سیکنڈ ڈے پر تو اس وجہ سے جو ہے نا بس مزہ نہیں آرہا کچھ عید کا تو بس نماز پڑھ کے آئے تھے سو گئے تھے ابھی اٹھے ہیں تو بس یہاں پر میں نے بنا لی تھی چائے ہم نے کیا ناشتہ اور ناشتے کے بعد جو ہے نا میں نے یہ والے کپڑے پہن لی ہیں اپنی بلیک والی فراغ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی لاسٹ بلوگ میں گرمی بہت زیادہ ہے میک او ویک اپ میں نہیں کرتی ہوں اور ویسی بھی بہت گرمی ہے نہ کوئی آرہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو سو سو کے عید کا دن جو ہے نا ڈے فرسٹ ایسی گزر رہا ہے کوئی خاص مزہ نہیں آرہا مجھے بس میں نے فیلال کپڑے تو پہن لیے ہیں اور ابھی چلتے ہیں ماما کے روم میں گھر میں بلکل سرناٹا پڑ ہوا ہے کوئی بھی نہیں ہے سب اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں سب کے گھروں میں آج قربانیاں ہو رہی ہیں تو شما اپی شاہلا اپی وہ لوگ کوئی بھی نہیں آئے میرے گھر میں رونک ہی تب ہی ہوتی ہے جب ساری بہنے اور بچے وغیرہ آ جاتے ہیں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر تب ہی رونک ہو جاتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تو بس فلال شمائلہ یہاں پر تیار ہوئی ہوئی اور تو کوئی بھی نہیں ہمارے گھر میں تیار ہوا شمائلہ عید منا رہی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور بڑی خوش بھی ہے اتنا اچھا اس نے سوٹ پہنا ہے اپنا ہی انم نے اس کو کراچی سے سوٹ جو انا سی کر بھیجا ہے تو بس یہی تیار ہو کر پھر رہی ہے اور ماما جو انا یہاں پر فون پر باتیں کر رہی ہیں سب کو عید مبارک کہہ رہے ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے جو انا وسی نے بھی کپڑے چینج کر لیے تھے وہ بھی اسی طرح ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس عید پر تو یہی ہے اگر گھر میں پہلے دن قربانی ہو تو مزہ آتا ہے عید کا پہلے دن اگر گربانی نہ ہونا تو مجھے تو مزہی نہیں آتا ہے سب بورٹ ٹائم گزرتا ہے بس یہاں پر میں نے بنا لیا ہے بیف تکہ دن کو مٹن کڑائی بنائی تھی تو دل تو نہیں تھا لیکن بس ماں پاپا نہیں کھا لیا تھا گرمی اتنی زیادہ ہے کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا یہاں پر بس میں نے گرمی پراتھے اور تکے بنا لیا تھے اور شمائلہ اور پاپا یہاں پر لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تھک گئے ہیں یہ لوگ بھی سارا دن بس وہ ویلچئر پر پھرتی رہی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ تھک گئے تو بس ابھی ہو گیا جی نیکسٹ ہے اور میں جو ہونا اٹ گئی ہوں اٹھنے کے بعد ہو گئی ہوں تیار آج میں نے پہنے اپنا یہ والا سوٹ گرمی ہے نا تو اس وجہ سے یہ ہلکے ہلکے لون کے سوٹ جو آنا یہی سکون دے رہے ہیں کیونکہ کامی کرنا ہوتا ہے عید پر کچن میں ہی ہونا ہوتا ہے تو اس لیے بس ابھی ہم لوگ تیار ہو گئے ہیں اور نکل رہے ہیں گھر سے اور ہم جا رہے ہیں شیلاپی کے گھر پر وہاں پر جو ہے نا صبح صبح وکی بھائی نے قربانی کر لی ہے تو بس ابھی جائیں گے گوش وغیرہ لے آئیں گے جو بانٹنا ہے وہ بانٹ آئیں گے وہی سے ہی اس سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی وہاں پر جو ہے نا میرے کپڑے سے لے ہوئے رکھے ہیں لون کے سوٹ سے میں نے سلوائے تھے درزن سے وہ آ گئے تھے لیکن پک کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا تو اس لیے جو ہے نا میں پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤں گے وہاں سے اپ اپی کے گھر جاؤں گی موسم بڑا خوشگوار ہو گیا عید کے دوسرے دن پہلے دن تو بہت زیادہ گرمی تھی ہمارے یہاں تو ساری رات بارش ہوتی رہی ہے تو صبح صبح جو ہے نا یہ موسم بڑا اچھا ہوا ہے تھنڈا تھنڈا بادل بھی ہے اور بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے یہ کوئی دس بجے کا ٹائم ہے صبح فجر پڑھ کر تو خیر میں دوبارہ سو گئی تھی اور دوبارہ جو ہے نا اب میں اٹھی تھی نو بجے اور ہم لوگ تیار ہوئے اور اب نکل آئ ہیں تو بس اپنی بہن کے گھر سے ہو کر میں آگئی ہوں انشاءاللہ آپی کے گھر پر اور یہاں پر جو ہے نا ہمارے کسائیوں نے گوش بنا لیا اور حصے بھی بن چکے ہیں تو بس ہم لوگ جو ہے نا بلکل صحیح ٹائم پر پہنچیں یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے آپی کے گھر پر اسی وجہ سے جو ہے نا میں آ نہیں رہی تھی بہت جلدی تو بس ہمیشہ کی طرح میری ڈیوٹی لگتی ہے پیکٹس بنانے پر گوش جو بانٹنا ہوتے ہیں اس کے پیکٹ بنانے ہوتے ہیں تو ب بس یہاں پر میں نے سنبھال لی اپنی سیٹ میں بنا رہی ہوں بیٹھ کے یہاں پر پیکٹ اور بچے جو ہے نا بس انتظار میں ہی ہیں کہ جلدی جلدی مامی بنا کر دیں اور ہم لوگ جو ہے نا جلدی جلدی گوش جو ہے نا باٹ آئے رشتہ داروں میں سب جگہ کیونکہ گرمی ہے نا تو گرمی کی وجہ سے جو ہے نا گوش سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے اب جو ہے نا یہ گرمی میں ہی آتی ہے تو بس سب کو دے دلا کر اور وہاں سے اپنا گوش لے کر میں آگئی ہوں گھ ریکٹس بنا کر رکھ لوں گی کیونکہ مجھے کل داوت کے لیے گوش چاہیے تو میں اس کی تیاری کر لوں گی ساتھ ہی جو یہاں پر میں تیاری کر لوں گی باروی کیونکہ شام کو شائلہ آپی کی فیملی ہمارے گر آ رہی ہے ہیرا تو ابھی میرے ساتھ آ گئی ہے اور آمنہ بھی آ جائی گی مطلب میری نندے آ رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو بس شام کے کھانے کے لیے یہاں پر سیکھ کباب بنا لیں گے اور ساتھ ہی جو ہے تھوڑے بہت تکے وغیرہ بنا لیں کہ تو بس وہ ساری تیاری ہو گئی ہے یہاں پر سب آنا بھی شروع ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ضرار بھی تیار ہو گیا ہے موسم کافی حد تک بہتر ہے دن کو تھی ذرا گرمی پنڈی والی سائٹ پر لیکن ہمارے یہاں موسم اچھا ہے تو بس ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں باتیں وغیرہ کر رہے ہیں اور شایلہ آپی بھی جو انا آ گئی ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے گھر میں اب رونک ہو رہی ہے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر پر بھی ہی تھے پہلے دن تو میرا ایسے ہی گزر گیا سو سو کے پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کا اور اب جو انا ہم لوگ آ گئے ہیں چھت پر سب سے اوپر ہمارے جو گھر پر جو چھت ہے وہاں پر آ گئے ہیں یہاں لگائی ہے وکی بھائی نے انگیٹھی کوئلس جو انا وہ دہگانا سٹارٹ کر لیا اور میرا کام ہوتا ہے سیخ پر کباب لگانا تو بس میں اپنے کام پر بیٹھ گئی ہوں اور سارے جو انا یہاں پر بیٹھے ہیں لائٹ تھوڑی سی کم ہے ہماری چھت پر لیکن موسم بڑا اچھا ہے ہلکی ہلکی ہوا چھل رہی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو سارا سامان جو انا میل جل کے اٹھا کے ہم لوگ لے آئے ہیں اوپر اپنا رائطہ سراد اور برطن وغیرہ سب کچھ لے کے آگئے ہیں ماما اوپر نہیں آسکتی کیونکہ وہ سٹڑیاں نہیں چڑھ سکتی ہیں بہت زیادہ تو وہ نیچے ہی ہیں تو اس لیے جو انا بس ماما ہی ہیں نیچے اور شمائلہ ہے باقی ہم سب تو اوپر آگئے ہیں گرمی کی وجہ سے نیچے کارپورش میں بار ب کیوں نہیں کیا بہت زیادہ گرمی مطلب ہو جاتی گھر بھی گرم ہو جاتا اوپر بیٹھ کر کر رہے ہیں کھلی ہوا میں تو یہ اچھا لگ رہا ہے تو بس یہاں پر میں اپنا کام کر رہی ہوں کباب لگا رہی ہوں سیکھ پر اور وکی بھائی کا کام ہوتا ہے ان کو سیکھنا اور باقی سب ابھی جو انا ویٹنگ پر ہیں جیسی کھانا تیار ہوگا تو سب مل کر جو انا ہم لوگ یہاں پر کھائیں گے ساست بناتے بھی جائیں گے اور کھاتے بھی جائیں گے تو کافی اچھا لگ ہے اس طرح فل فیملی کے ساتھ اکٹھے ہونا بابی کیونکہ مزہ ہی تب آتا ہے جب سارے اکٹھے ہوں اور عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں اللہ تعالی ہر گھر میں سب کو عید کی خوشیاں نصیب کریں سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں تو بس یہاں پر تیار ہو گئے ہمارے سیکھ کباب بہت زیادہ کچھ نہیں بنایا کیونکہ گرمی ہے کھایا بہت زیادہ نہیں جا رہا کسی سے بھی نہیں کھایا جا رہا گوشت اپنی گرمی کی وجہ سے تو بس تھوڑے بہت تکے اور کباب ہم نے بنا لیا یہاں پر اور یہی سب کھا لیں گے تو بس کافی رات ہو گئی ہمیں کیونکہ ہم نے سٹارٹ ہی بہت لیٹ کیا تھا اب بس تکے بھی بنانا سٹارٹ کر دی ہیں ساست اور بنان یہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے میرے ساست اور مجھے بھی کھلا رہا ہے تو ہم لوگوں کا کھانا پینا لگا ہوا ہے تو بس رات کو ڈھائی بجے ہم لوگ نیچے آئے ہیں چھت سے بار بی کی وغیرہ کر کے اس کے بعد یہ سب سو گئے ہیں اور میں نے کر لیا یہ کچن صاف کافی برطن وغیرہ تھے سارے وہ سب دھولی ہیں جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ سو گیا ہے اور کچھ جو ہے نا یہاں شمائلہ کے کمرے میں سو گئے ہیں میں نے کہا چلیں ان کا ایک کلپ بنا لیتی ہوں رات میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گے ایسی بھی بڑا مزا آتا ہے سونے کا بی بھی دیکھیں یہ بھی شمائلہ کے پاس ہی سو رہا ہے ابھی ہو گیا جی نیکسٹ ہے یعنی عید کا تیسرا دن ہم لوگ سوے رات کو بہت زیادہ ل لیتے تو اٹھے بھی لیت ہیں تو ولوگ صبح سے تو سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ سو کر ہی سب دو بجے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو انا میں ناشتے وغیرہ میں لگ گئی تھی اور ناشتہ سب کو کرواتے کرواتے جو انا اب مجھے یہ چار ہی بج گئے ہیں چار بجے کے بعد جو انا میں نے سٹارٹ کر دیا یہاں پہ ڈینر کی تیاری بھی کیا اور ساتھ ساتھ جو انا میں نے گول گپا پارٹی رکھی بھی تھی بچوں کے لیے سپیشل کہ میں عید کے تھر ڈے پہ دعوت والے دن جو اپنے گول گپے بناوں گی تو گول گپے بزار سے منگوالی ہیں اور یہاں پر جو انا چارٹ میں نے بنا لیا پانی بنا لیا گرین بھی اور املی کا پانی بھی بنایا اور کیری کا پانی بھی بنایا تو بہت مزید کسی جو انا یہاں پر چارٹ ہماری تیار ہو گئی ہے گول گپے تو سبی جو انا بیٹھ کر یہاں پر کھا رہے ہیں کاش کے میں آپ کو ان لوگوں کی آوازیں سنا سکتی لائیب بہت زیادہ شور کیا تھا انہوں نے اس وجہ سے جو انا میں نے پھر یہاں پر وائس آور کیا ان کی و گول گپے کھا کھا گیا ہم سب نے کھائے گول گپے اور گول گپے جو بہت مزے کے بنے تھے پانی بہت مزے گا تھا میٹھی چٹنی اور دہی اور چاٹ کے ساتھ تو بہت ہی مزا آ رہا تھا اور یہ جس طرح ہم سب نے کھائے ایک دوسرے سے چین چین کے اس طرح تو اور بھی مزا آیا ایک فن ہو گیا گھر میں رونک ہو گئی بہت مزا آیا بچے بھی خوش ہو گئے تو بس جتنا ہو سکا میں نے آپ لوگوں کے لیے جو انا ولوگ شوٹ کیا ہے بس پھر اس کے بعد بچے سارے چلے گئے تھے پارک تھوڑی دیر کے لیے اور سوسائٹی کے پارک میں ہی اور ابھی سب جو انا یہ واپس آ گئے ہیں بیٹھے ہیں بس یہاں پر میں کر رہی ہوں کیچن میں تیاری کھانے کی تو یہاں پر بس پلاو وغیرہ بن رہا ہے تائی ہیں میرے پاس تائی میری ہیلپ کر رہی ہیں تھوڑی بہت بیچ میں چمچ وغیرہ چلا رہی ہیں ساتھ س فیملی مامو کے بچے ہیں یہ لوگ جو انا گوشت وغیرہ دینے کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی آ گئے ہیں ساتھ ساتھ اور یہاں پر جو انا ان کا فوٹو شوٹ اور ان کی ریلز وغیرہ جو انا بچوں کی چل رہی ہیں رومز میں اسی مزاق چل رہا ہے تو جب سب اکٹھا ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح کے کام تو ہوتے ہی ہیں میں تو خیر کچن میں تھی لیکن میرے لیے جو نا یہ تھوڑا بہت ولاغ جو شوٹ کیا ہے نا وہ شانو بھائی نے کر لیا تھا اور میرے کام تھے کچن میں مجھے کھانا جلے لیے ریڈی کرنا تھا مہمانوں کو بھی دینا تھا مامو کے بچے چلے گئے تھے وہ کھانے کے لیے نہیں رکی انہیں بس جو ہے نا کولڈرنگ وغیرہ پلائی تھی کباب بنا لیا تھا کسٹڈ وغیرہ رکھ دیا تھا کیونکہ ان لوگوں کا دل بھی نہیں تھا پیٹ بھرا ہوا تھا اور جگہ بھی انہیں جانا تھا گوش پانٹنے کے لیے اس لیے وہ لوگ نہیں رکے تو بس یہاں پر لگا دیا ہے میں نے کھانا اور بچوں نے میری کیا ہے ہلپ کھانا لگانے میں نے بنایا ہے تکہ کڑھائی اور پلاو بنایا ہے بیف اور ساتھ میں شامی کباب بنا لیا ہے کچھے کیمے کے کباب اس لیے نہیں بنایا ہے بہت زیادہ دھواں ہو جاتا ہے کیونکہ میرا گھر میں جو ہے نا اوپن کیچن ہے اور ابھی مہمان سب آئے میں ہیں بہت زیادہ پھر اس کا جو ہے نا گرمی ہو جاتی ہے دھواں ہو جاتا ہے اتنا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کوئی مشکل کام اس بار کیا نہیں ہے بس سمپل سمپل سا کھانا جو ہے نا میں نے بنا دیا گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپی نے بھی کہا کہ بس جو ہے نا تھوڑا بہت بنا لو زیادہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو ماشاءاللہ سب ہی دستخان بھرا ہوا ہے سب کھا رہے ہیں آپ پر بیٹھ کر کھانا شویب بھائی بھی آگئے ہیں کھلنگ کھیل رہی ہو نا یہ لوگ کھیل رہے ہیں مصطفا احمد اکی بھائی بڑے دن بہت نظر آئے ہیں کس آئی بھائی ہیں یہ ہمارے شانو شانو اور ادھر راشد بھائی کا پاؤں لوں بہت بہتر ہو گئے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو دیں گے اللہ لوگ نہ آئیں ہاں پر ہم ہے اور یہاں پہ جانا ان کی مستیاں چل رہی ہیں آج علشبہ اور صفحہ کو جانا شوک چڑھا ہوتا ہے ڈانس کرنے کا بولیں کوئی شادی تو ہے نہیں فیملی میں تو ہم جانا ایت کے اس پر ڈانس کر لیں گے تو بس یہاں پر جانا ان کا ڈانس چل رہا ہے ہزی مزاق چل رہا ہے خوب اور میں جو انہا یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کیچن جو اینا میرا ابھی پھیل چکا ہے کیونکہ کھانا سب نے کھا لیا ہے تھوڑے بہت برطن جو اینا آمنہ نے دھو دیا ہے کچھ شما اپی نے دھوئے ہیں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں کیچن میں جگہ نہیں تھی اس لیے جو اینا یہاں پر سارے چھوڑ دیا ہے تو بس اب میں بنا لوں گے راشد بھائی کے لئے چاہے اور بیس خوب ہزی مزاق کرنے کے بعد اب یہاں پر ٹائم آجتا ہے ان کے جانے کا تو شما اپی اور شاہلہ اپی جا رہی ہیں اور عزرہ تائی جو اینا وہ پہلے ہی جا چکی ہیں ان کا جو اینا میں نے کلپ شوٹ نہیں کیا کیونکہ میں کچھن میں تھی وہاں کام وغیرہ کر رہی تھی تو پھر بس وہ رہ گیا ہم جاؤ گاڑی آگئی ابھی شاہی جاؤ اللہ حافظ کنفیوزن ہو گیا دو گاڑیاں ایک ساتھ آگئی کون سے کس کی ہے یہ نہیں پتا بیڑ جو جا تو تم بندی رہے ہو اللہ حافظ مصطفیٰ احمد لائٹ کھول لے باہر کی جا رہے ہو نا کب آؤ گئے کب آؤ گئے ہمارے سے مانی کے گھر جا رہے ہو لو ٹرائی ڈے کو بھائی ہے رکو گے لاہور رکو گے یا واپس آتے ہیں نہیں چھوڑ گے نہیں لاہور جا رہے ہیں چھوٹیاں میں بس سب مہمانوں کے جانے کے بعد یہاں پر ہرہ اور شانوں تو رک گئے تھے یہ نہیں گئے اور ازر بھی ابھی ادھر ہی ہے اس کے بعد بیٹھ کے ہم نے کھیلے کارٹس کیونکہ کچن ہرہ نہیں سافت کر لیا تھا مجھے تھوڑا ریسٹ ملائے اور میں بیٹھ کے کھیلوں ان کے ساتھ گیم اور گیم کھیلتے کھیلتے ہمیں ہمیں آج پھر صبح فجر ہی ہو گئی ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے بس اب سو جائیں گے نماز پڑھنے کے بعد ہم سو گئے تھے اور پھر صبح بہت لیٹ اٹھیں وہی ڈھائی تین بجے ناشتہ اور کچھ خاص نہیں کیا تو بس یہ رات میں جو تھی نے اپنے ولوگ کا اینڈ کرنا رہ گیا تھا اینڈ نہیں کیا تھا میں آپ لوگوں کو بس اب دکھا دوں ہرہ اور شانوں بھی جا رہے ہیں شمائلہ بھی جا رہی ہے کیونکہ اس کا دل کافی تنگ ہو رہا تھا وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک ہفتے کے لیے اپنی بہنوں کے گھر جا رہی ہوں ذرا سب کے گھر تھوڑا تھوڑا سا رہا ہوں گی تو ٹائم پاس ہو جائے گا تو بس اس کے ساتھ ہی جو انا میں کروں گے اپنے ولوگ کا اینڈ i hope کہ آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں جلد ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ولوگ کے ساتھ